درج ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اب درجنوں چنانتیوں میں ٹائگر سٹیٹ مدی پردیش کے سامنے خڑی ہو گئی ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے مدی پردیش میں بڑھا باغ ہو کا کنگا ٹائگر کو رکھنے کی بڑھے کی شمتہ جی ہاں مدی پردیش میں باغ ہو کی آبادی تو بڑھ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی چنتائیں بھی سامنے آنے لگی دراصل پچھلے ہفتے ٹائگر سنسس کی ریپورٹ آئی جس میں مدی پردیش میں باغ ہو کی سنخیہ ساتھ سو پچھے سی بتائی گئی اس کے ساتھ یہ ایک بار پھر ٹائگر اسٹیٹ کا تمگا مدی پردیش کے سربت گیا لیکن باغ ہو کی بڑھتی سنخیہ خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ چنتائیں بھی ساتھ لائی ہیں مثلا ایم پی میں باغ ہو کے لنگان اپات میں بڑا انتر آ گیا ہے ٹائگر ڈینسٹی بڑھنے سے ونوی بھاگ بھی چنتی تھے پرتی سو ور کلومیٹر میں ٹائگر ڈینسٹی بڑھ گئی ہے دراصل ایک باغ کے لیے سو ور کلومیٹر شتر ہونا چاہیے لیکن اب سو ور کلومیٹر شتر میں اوسط ایک سے زیادہ باغ ہو گئے ہیں باندھو گڑ نیشنل پارک میں تو پرتی سو ور کلومیٹر پر ساتھ سے زیادہ باغ ہیں کانہ نیشنل پارک میں پرتی سو ور کلومیٹر پر اوسط پانچ سے زیادہ باغ ہیں راتہ پانی میں پرتی سو ور کلومیٹر پر اوسط دو سے زیادہ باغ ہیں تو اب باغوں کی جن سنخیہ گھنٹ بڑھنے سے ان کے لئے علاقہ چھوٹا پڑھنے لگ گیا ہے اس کے ساتھ ہی باغوں کی سنخیہ بڑھنے سے لنگانوپاد کی سمسیہ بھی ہو گئی ہے دراصل ایک نرباغ کے مقابلے تین مادا باغ کے ستھیتی آدرش مانی جاتی ہے لیکن باندھوگر نیشنل پارک میں لنگانوپاد ایک دشملو ساتھ چھے ہو گیا ہے مطلب یہاں ایک نرباغ پر ایک سے زیادہ اور دو سے کم مادا باغ ہے کانہ نیشنل پارک میں لنگانوپاد ایک دشملو پانچ رہ گیا ہے جبکہ باندھوگر ریزر میں لنگانوپاد ایک دشملو پانچ آٹھ رہ گیا ہے تو نہ صرف باغوں کی سنخیہ بڑھنے سے ان کا علاقہ چھوٹا پڑھ گیا بلکہ لنگانوپاد بھی گڑھ بڑھا گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس سے نقصان آخر کیا ہے تو اس کا سیرہ جواب ہے کہ اس سے باغوں میں آپ سے سنگھرش بڑھے گا کیونکہ جب ایک علاقے میں کئی سارے باغ ہو جائیں گے تو ورچسپ کی لڑائی تیج ہوگی اس کے ساتھ ہی لنگانوپاد بگڑھنے سے مادا باغ کو لے کر بھی نر باغوں میں سنگھرش بڑھے گا اور باغوں میں آپسی سنگھرش سے ان کی جان پر بھی خطرہ من راتا رہے گا ہے ابھی جو ٹائگر سینسز گڑھنا جو بھوشیت ہوئی ہے سربوچ اسطان پر مدپردیش ہی رہا ہے مدپردیش میں جو ٹائگر پروزیکٹ ہے وہ اسطان ان کے بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ جو انوپاعت ہے میل فی میل کا تو ڈینسٹی ان کی گھنط و ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے کشیتر کے حساب سے تو فیلنے کی آوشکتہ ہے اور ایسے جو باغوں کو دوسرے جہاں پہ پہلے ہوا کرتے تھے انرباسیت کرنے کی یوجنا جس سے کی گھنط پہ کم ہو سکے چونکہ میل ٹائگر ہے میل جو کب سوتے ہیں اس کو مار دیتا ہے مار دینے کے کارنٹ جو ہے اس کا ایک انوپاعت جو ہے بگڑتا ہے فی میل جو رہتی ہے تھوڑا سا سوپٹ اور ایک دم سے اس کی جو سربائیول کے ریٹ ہوتے ہیں کم رہتے ہیں تو دینسٹی اگر تھوڑا سا کم ہوئے گی تو نشیط روپ سے فی میل ٹائگر بھی سربائیول کر سکے گی بہرحال مدی پردیش کو ٹائگر اسٹیٹ بنانے کو لے کر سیاسی دلوں میں شرے کی سیاست تو خوب ہوتی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ٹائگر کے لیے نئے ریزرف شیطر کو بڑھانے کو لے کر کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں چونکہ بڑا رہی ہے جس کے کان ہمارے پاس ٹائگر اسٹیٹ کا درجہ ہے اور آگے بھی رہے گا سرکار نے ہمیشہ یہ تیاز کیے ہیں کہ بھاگوں کو کسی پرکار کی تکلیب نہ ہو ان کا سکار نہ ہو ان کا سنرکچن ہو اور جو چھیتر میں بھاگ رہ رہے ہیں اس چھیتر کا وکاس ہو ساتھ ہی جو گرامین ہیں ان کے ساتھ سمن میں ہو اور کسی بھی طرح کی ان میں سنگھرت نہ ہو یہ ادھر بات ہے کہ کبھی کبھی بات آپ اپس ہم سنگھرت کرتے ہیں جس کے کان ان کی موت ہو جاتی ہے دیکھیں سرکار ہر مورچے پر بفل ہے جس پرکار کا ان کا رڑنیتی ہونا چاہیے جس پرکار کی سٹیٹیجی ہونا چاہیے ٹائگر ریزرگ کو لے کر جس پرکار کا مابدند ہونا چاہیے اس مابدندوں کے انکول یہ جرہ سا بھی آچرن نہیں کر پا رہے ہیں آدھیکاری طور پر پوری سرکار نربھار ہو چکی پرشاشنک مہٹمے کی اوپر پورے نربھار ہو چکی ہے جو سپیشلسٹ ہیں وشیشگ ہیں ان کی نہ رائلی جا رہی ہے نہ ان کے باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے اسی کی پرنیتی ہے کہ یہ جو لنگا انپاد ہیں اس پر سنگرش کی سٹیٹی آگئی ہے ٹائگر سٹیٹ کا درجہ وہ درجے کے انکول انہوں نے ایک بھی جو ان کے ایسینشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر ایسینشل سٹیپس ہوتے ہیں ان کو لے کر بھی مدی پردیش شرکار اسمیدن شیل ہے اسی کی پرنیتی ہے کہ یہ سارا جو ہے سپا چٹ ہونے کی سٹیٹی میں آ رہی ہے لنگا انپاد بھی ان کا گڑ بڑا رہا ہے جو ان کی پیری پیری ہے وہ پیری پیری ایک دوسرے کے چھیتر میں جا رہے ہیں جس کے کرن سنگرش کی سٹیٹی نرمیت ہو رہی ہے بہرحال مدی پردیش کو بے شک ایک بارفی ٹائگر سٹیٹ کا درجہ مل گیا ہے لیکن اس درجے کے ساتھ درجنوں چنوٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں مثلا باغوں کے لئے جنگلوں کا وستار کیسے ہوگا سات سو سے زیادہ باغ مدی پردیش میں ہے ایسے میں پروشی میں کوئی باغ کسی رہائشی علاقے تک نہ پہنچ پائے اسے لے کر کیا پلاننگ ہو اس پر بھی کام ضروری ہے مدی پردیش میں نشیط طور پر باغوں کی سنگھیا بڑی ہے یہی وجہ ہے کہ مدی پردیش کو ایک بار پھر تائگر اسٹیٹ کا درجہ ملا ہے لیکن سوال پھر وہی باغوں کی سنگھیا کے ساتھ سے کیا ان کے رکھنے کی جگہ بچی ہے کیونکہ لگاتار مدی پردیش میں آپسی سنگرز کی وجہ سے باغوں کی موت ہو رہی ہے چنتہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ باغوں کی سنگھیا کے ساتھ ساتھ ان کے رکھنے کی بھی جگہ پریابت بڑھائی جائے یعنی کہ مدی پردیش میں تائگر رزب شطروں کی سنگھیا بڑھانی کی ضرورت آر پڑی ترگیش کمار ٹیم نیو سٹیٹ اب اس میں خبر تویا ہے کہ ایم پی میں